نادیا اپنی ماں سے کہتی ہے کہ خاور کو اس بات پر کافی زیادہ غصہ ہے وہ اس بات کی جان نہیں چھوڑا کہ جب کم میں نے اس کو کہا ہے کہ ہم نے جہیز نہیں دینا اور میں اپنے بائی سے کہوں گی کہ جہیز دام کی چیز کو اس رسم یعنی یہ رسم کو ختم کر دے اس پر آپ دیکھیں گے کہ خاور کو کافی زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور کافی دنوں تک اس سے بات بھی نہیں کرتا لیکن جیسے ہی نادیا اس کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آخر کیا وجہ بنی کیوں تم اس سے بات نہیں کر رہے اس پر وہ کہتا ہے کہ تمہاری باتیں ہی ایسی ہیں کہ میرا دل ہی نہیں کرتا تم سے بات کرنے کو یعنی کہ نادیا کو سمجھ آ رہی ہے کہ آخر اصل وجہ کیا ہے کیوں کس بات پر اس کا دل نہیں کرتا وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ٹھیک نہیں ہیں آگے سے اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا تم نے ایسی بات کرنے ہی نہیں تھی آخر تم نے جہیز کی بات کیوں کی تمہیں اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی اس پر وہ کہتی ہے میں نے تو صرف اور صرف حقیقت بتائی تھی لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ اس نے اپنا موڑ ہی خراب کر لینا ہے یہ موڑ دیکھ کر تو میں اس کے رنگ دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوں آگے سے اس کی ماں کہتی ہے کہ دنیا ایسی ہے تو آگے سے آپ دیکھیں گے کشانی کہتا ہے اگر وہ ایسے ہی ہیں تو آپ کیوں ان کے پیچھے ہاتھ دو کر پڑی ہوئی ہیں کیوں یہ رشتہ ختم نہیں کر دیتی ہیں آگے سے وہ کہتی ہے کہ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے کیونکہ تم نہیں جانتے کہ ہم نے بڑی دیر سے یہ رشتہ تیہ کیا ہوا ہے لیکن اب اگر ہم اس رشتے کو چھوڑ دیں گے تو یہ ہمارے لیے بڑی بدنامی کی بات ہوگی اس لیے بہتر یہی ہے کہ جدر جو کچھ جیسا بھی ہو رہا ہے ویسے ہی چلنے دو تم اندر کسی بھی معاملے میں مت بولو ورنہ مسئلہ اور زیادہ خراب ہو سکتا ہے